موسیقی دوستو نمشکار آج اس خاص خبر میں ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں کچھ ان شہر کے نامچین ڈاکٹرز کے بول ان کی صلاحوں کی رائے ان کی پلامرز جو آپ کو خولی پر بہت برطان ثابت ہو سکتی ہے آج اپرتیمہ اسپطال لے کر چل رہے ہیں جہاں بیٹھتی ہیں برست نیتر سرجن ڈاکٹر سپرا واش نے بتائیں گی کہ آنکھوں میں اگر رنگ پڑ جائے رنگ لگ جائے تو کیا کرے کیسے برتے بولی پر ساب دھانی اسی اسپطال میں بیٹھتے ہیں اسپطال کے منیجنگ ڈائریکٹر اور شہر کے برست والگو ویشی شک ہے ڈاکٹر آج اپرتیمہ اسپطال صاحب ان سے بات کریں گے بچوں کو کیا ساب دھانی پر اتنی ہو لی ہوئے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بٹلر پلاجہ پر بیٹھنے والے شہر ملو ویشی شک میجر سبحانسو منسوٹہ سے کہ آخر اسکن کے معاملوں میں اور ساب دھانیا کیا بابنے وہ لی کھیلتے سامنے اس خبر میں ہم آپ کو سنوائیں گے کچھ لوگوں کے بول جنہوں نے آپ کو سب کامنائے دی ہیں ہولی کی جنہیں رہی ہم سے دیکھیں ہماری اخواب میں ڈاکٹر شپرا واشنے نیترو بیشی شک عجیب رتمہ اسپطال سب سے پہلے آپ سب کو ہولی کی بہت بہت شب کامنائے دینا چاہتی ہوں جتنے بھی لوگ مجھے اس چینل کے مادیم سے سن رہے ہیں میرے مریض دیکھیں شہر کے شہر کے آسپاس کے لاحبوں کو ان سب کو ہولی کی بہت بہت شب کامنائے ہولی ہمارے دیش میں ایک بہت بڑا تیوار ہے جس میں ہر آج جس کو چھوٹے بچے بوڑے سب بہت اتصا سے مغاناتے ہیں لیکن اس اتصا ہمیں یہ بھی کبھی کبھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے سواسط کے لئے ہمارے آنکھوں کے لئے صحیح ہے کی غلط ہے سب سے پہلے تو آج کل سنتیٹک کلروں کا استعمال ہوتا ہے اس سنتیٹک کلروں سے ہماری آنکھوں کو اگر وہ ہماری آنکھ میں پڑ جائیں تو ہماری آنکھوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے ہمارے آنکھوں میں الیرنجک کنجکٹوائٹس یعنی کہ آنکھوں کا بہت زیادہ لال ہو جانا ہو جاتا ہے اور کئی بار ہماری پھٹلی رگڑ کھا جاتی ہے جسے ہم کیرٹائٹس کہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے پہلے جو آنے میں یہ خولی جو آ کرتی تھی وہ پھولوں کے رنگوں سے ہوتی تھی پھولوں کے رنگ اگر ہماری آنکھ میں پڑ بھی جائیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا کرتا تھا لیکن یہ سنتیٹک رنگ ہماری سکن کو اور آنکھوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ پہلے کرنا چاہیے کہ یہ آنکھ رنگ ہماری آنکھ کے اندر نہ جائے اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے آئی گاؤگلز پہننے کیلئے سر سے تپک کے آنکھ میں رنگ نہ جائے تو سلکو ہیٹ کور پہنے ورد اپٹوپیا پہنے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے رنگ اگر آنکھوں میں گر جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں آنکھوں کو بہت اچھی طرح ایک ساپ پانی سے بار بار دھویں کم سے کم پانچ ساتھ منٹ تک دھویں پانچ ساتھ دو منٹ دھونے کے بعد بھی اگر ہماری آنکھوں میں کرکرات ہے آنکھ لال ہو رہی ہے آنکھ میں پریشانی ہے تو کسی بھی لوکل میڈیسن شاپ سے دوائی نہ لے کے سیدھے کسی آنکھ کے ڈاپٹر کے پاس جائیں اور ان سے دوائی تک دوائی آنکھ مددیا آنکھ سے دوائی کوٹس ساتھ بریلی کوٹس ساتھ مددیا سبھی بریلی واسیوں و دیش واسیوں کو بنای دیتا ہوں تدہ انکلی سب کامنے دیتا ہوں میں گمبر جی ان کے کاؤں کاؤں نیوز و گمبر نیوز دونوں کو جہاں بہت بڑائی دیتا ہوں اور کام نہ کرتا ہوں کہ وہ آنے والے سمیہ میں اسی طرح سے جن جاگرتی کے لیے کام کرتا رہے ہیں بہت 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 ڈیوز بہت سیار آگے میں اس افصر پر بچوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ اپنا خان پینے گا بہت جہاں رکھیں بہار کا جہاں سے ادھک سی ادھک سیوان نہ کریں کیوں کہ آج کل جو بڑھائیاں خھولی کے افسر پر جہایتر ملتی ہیں اس نے ملاوٹ کا بھی خطر رہیتا ہے جس سے کہ بچوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اس وقت میں رنگ کو لے کے کیا کہیں بچے رنگ اناب سوناب کالے رنگ کیچر یہ پھیلتے ہیں میرا کہنا ہے کہ بچے اس طرح کے جو رنگوں سے بچاؤ کریں ہر ورنگوں کا پریوک کریں جو کی توجہ کے لیے بہت بہت ہی اچھی رہتے ہیں اور جو دوسرے رنگ ہوتے ہیں ان سے بچوں کی توجہ خراب ہو سکتی ہے اللہ جی ہو سکتی ہے تو میرا کا گناہ ہے کہ بچے اس افسر پر ہر ورنگوں کا پریوک کریں گیلی ہونی نہ کہنے سکھی ہو لیے بہت اچھی ہے اس افسر پر میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا خاص طور سے ہونی کے افسر پر اس سمیں ہواید اس میں کرونا واریس کا بہت ہی پروکوپ ہو رہا ہے اور اس سمیں بہت ہی سادنیاں نگ جروت ہے بچے سوچ سمجھ کر جائے گلے ملیں جیادہ اچھا ہوا کیوں دور سے نمستے کر لیں اور بھیڑوار والی جکوں سے بچے اور بھولی بلند سماروں میں اس چیز کا عوشت دھیان رکھیں ڈاکٹر آلکہ سرما کیا کہنا چاہیں گی ہو لی پہ ہمارے بری لیوازیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی رب سرما میں اپنے شہر واسیوں کو یہ ایک تو ہو لی کی شب کام نہ دینا چاہتی ہوں یہ ہو لی لیکن میں یہ چاہوں گی کہ جو بھی بہت زیادہ خراپ قولیٹی کے رنگیں ان کو استعمال نہ کریں وہ آنکھوں کو ڈیمیج کرتے ہیں سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں اور اسپیشلی آنکھوں کو حامز پوچاتے ہیں اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ جو ہمارا پورانا کلچر تھا نمستے کرنے کا وہ کریں آپس میں اور زیادہ شیکھنٹس نہ کریں اپنی سراؤنڈنگ کو اور اپنی پرسنل ہائیجین پر دھیام دیں سب سے پہلے سب کو ہولی کی ہاردک شب کام نہ ہے میرا سبھی لوگوں سے نویدن یہ ہے کہ ہولی منائیں اللہ کے ساتھ منائیں اور اچھی ہولی منائیں لیکن جو کیمیکلز ہیں یا دوسری رنگ پینٹ ہیں یہ استعمال نہ کریں اس سے توجہ کو بہت ادھک نقصان پہنچتا ہے اس کی جگہ ہم اپنے پورانی پرمپورا پہ لوٹیں اور پراکرتک رنگوں کا استعمال کریں تو سب کی ہولی بہت بہتر ہو سکتی ہے گوبارے لوگ پھیکتے ہیں تو چاہتے ہیں رنگ چھوڑائیں کیسے ڈاک صاحب لوگ ہی جانا چاہتے ہیں رنگ ہرا اور لال لگ جائے تو چھوڑانے کے لئے کیا کام کریں اکثر میرے پاس لوگ اسی بات کو لے کے سوال پوچھتے ہیں کہ رنگ کیسے چھوڑائیں تو رنگ چھوڑانے کے لئے سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ ہے کہ رنگ کھیلنے سے پہلے ہم سرسوں کا تیل اچھت ماترہ میں اپنے شریر پر لگا لیں اور اس کے بعد جب رنگ چھوڑانا ہو تو آٹے ہلدی اور تیل کا اپٹن بنا کے اس سے رنگ چھوڑائیں اور کوشش کریں کہ سارا رنگ ایک ساتھ نہ چھوٹے مطلب ایک ساتھ آپ سارا رنگ نہیں چھوڑا سکتے ہیں رنگ دھیرے دھیرے کر کے اپنے آپ اترے گا اور ہولی ہوئی ہے اس کے بعد لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ آپ نے ہولی کھیلی ہے اکھٹا رنگ چھوڑانے کی کوشش نہ کریں میں راجندر سکسینہ پردھان سہایا کاریال مکچ کے ساتھ کاری بریلی ہولی کے پر پر سب ہی کرمچاری ادھکاریوں ایوہم جنتا کو ہولی کی ہاردی خوب کامناہ دیکھتا ہوں تینکیو جتنے بھی سواد بھاکے کرمچاری ادھکاری ہیں ہمارے اور اپنے سمست بریلی باسیوں کو ہولی کی سبکامناہ دیتا ہوں ایوہم سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ادھک سے ادھک ہرول رنگوں کا پریوب کریں ایوہم کسی کی بھی آنکھوں اتیادی پر رنگ نہ لگائیں کیونکہ ہرول رنگی بہت اچھے ہوتے ہیں ہرول رنگوں کا استعمال کریں ہولی کی سبھی بریلی باسیوں کو ہاردی سبکامناہیں ہولی کے سو افسر پر سمجھ چھیت باسیوں اور نگر باسیوں کو اپنے اور اپنے پروار کے اسے ہاتھک سبکامناہ دیتا ہوں ہولی کا پر بریلی میں پیسیس مہت رکھتا ہے کیونکہ یہاں پر بھولی کے موقع پر راملیلہ کا آئیوجن کیا جاتا ہے پورے دیش میں کہیں نہیں ہوتا ہے اور ایک سو ساٹھ سال ہو گئے نرنتر بھولی کے اوپر راملیلہ کو چلتے ہوئے اس سہر میں چننا میاں کا مندر ہے جو قومی ایک تاگہ پر دیتا ہے اس سہر میں عالی حضرت نے صوفی سنتوں نے شانتی کا پیغام دیا ہے میں اس موقع پر جاتا ہوں کہ شانتی پھوروکت ہرس اور اللہ کے ساتھ سبھی دھرم کے لوگ ہولی کا پر منائے ہیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی ضرور بجائیے گا